دوستو ہم سب بچپن میں بونو کے قصے کہانیاں تو سن چکے ہیں بونو کے اوپر کئی طرح کی موویز بھی بن چکی ہیں لیکن ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بونو کا اس دنیا میں ہونے کا کوئی آج تک ٹھو سبوت نہیں مل سکا لیکن دوستو آج کی وڈیو میں میں آپ کو لے کر چلوں گا دنیا کے ایک ایسے ملک میں جہاں 50% سے زیادہ لوگ یہ مانتے ہیں ان کا یقین ہے کہ یہاں پر بونویں موجود ہیں یہاں تک کہ اس ملک میں بونو کے نام پر کئی سڑکیں بھی بنائی گئی ہیں آج کیسے وڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی کلپس بھی دکھاؤں گا جن پر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بونو کو خود دیکھا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وڈیو تھوڑی بہت انٹرسٹنگ لگے گی تو دوستو ویلکم ٹو ایناس پروڈکشن سو لیٹس بھی گئیں دوستو بونو کے قصے نورت امریکہ سے شروع ہوئے تھے جہاں لوگ مانتے تھے کہ ان کے درمیان جنگلات میں چھوڑے چھوڑے کریچر رہتے ہیں جو کہ بلکل انسانوں کی طرح دیکھتے ہیں وہ کہتے تھے کہ بونویں انسانوں سے چھپ کر رہتے ہیں یہ کہانیاں ایستہ ایستہ پوری دنیا میں پھیلتی گئیں ہم لوگ آج بھی انہیں کہانیاں ہی مانتے ہیں لیکن دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں بونویں ان کے کلچر کا حصہ ہیں ملک ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہاں صرف تین لاکھ چھے سٹھ ہزار لوگ ہی رہتے ہیں لیکن آئس لینڈ میں بہت زیادہ خوبچورت پہاڑ جنگلات اور گلیشئرز ہیں یعنی کہ یہ ملک قدرتی نظاروں سے بھرا بڑا ہے یونیورسٹی آف آئس لینڈ کی ریسرچ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ آئس لینڈ میں ففٹی فور پرسنڈ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں پر بونے رہتے ہیں وہ لوگ ان کے ایلوز کہتے ہیں یہاں ہزاروں لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے بونوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آئس لینڈ میں ایک سکول بھی ہے جہاں لوگوں کو صرف بونوں کے بارے میں پڑھایا جاتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ آئس لینڈ میں تیرہ قسم کے بونے رہتے ہیں جو کہ انسانوں سے چھپے ہوئے ہیں دوستو آئس لینڈ میں آپ کو جگہ جگہ ایسے پتھر بھی مل جائیں گے جہاں لوگوں کو ماننا ہے کہ بونے ان پتھروں کے نیچے زمین کے اندر انسانوں سے چھپکا گاتے ہیں وہ لوگ بلا وجہ ادھر ادھر پتھر بھی نہیں مارتے کہ گلتی سے کوئی پتھر کسی بونے کو نہ لگ جائے دوستو آئس لینڈ میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جسے بونوں کا گھر کہتے ہیں اس کا نام ٹاؤن آف ایلز ہے یہاں پر آپ کو چھوٹ چھوٹے گھر بھی نظر آئیں گے اور ایک چھوٹی سی چرچ بھی نظر آئے گی یہ سب لوگوں نے بونوں کے لیے بنایا ہے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ آپ کو آئس لینڈ میں کچھ ایسی سٹریٹ بھی مل جائیں گی جن کو بونوں کے نام پر رکھا گئے آئس لینڈ کی حکومت تو اس جگہ پر سڑک بھی نہیں بناتی جہاں پر ان کو خشا ہو کہ یہاں پر بونے رہتے ہیں دوستو آئس لینڈ کے لوگوں کا تو یہاں تک بھی ماننا ہے کہ یہاں پر ایک دفعہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو یہاں پر مشینے خود و خود کام کرنا بند ہو گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف بونوں کی وجہ سے ہوا ہے وہ مانتے ہیں کہ بونوں کے پاس کوئی ایسی جادوی طاقتیں بھی ہیں اس طرح کئی واقعہ ایک اور آئس لینڈ کے شہر کیپے ویگر کا ہے یہاں پر ایک سڑک بننی تھی مگر بدقسمتی سے یہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا لوگوں کا ماننا تھا کہ یہاں پر بونے رہتے ہیں ان لوگوں کے مطابق دوسرے لوگوں نے بونوں سے بقیدہ پرمیشن لی اور اس روڈ کو بنایا اس لیے تو اس روڈ کو روڈ آف ایلز کہا جاتا ہے یعنی کہ بونوں کی سڑک دوستو آئس لینڈ میں ہزارہ لوگوں کے پاس ایسے کہانیاں کسیں موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بونوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ بونے انسانوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں وہ یہاں تک کہ ان کے سیاستدانوں اور سلیبرٹیز اور عام لوگوں کے پاس حاصل سے بہت سارے کہانیاں اور قصے ہیں بٹ میرے مطابق بونے ایگزسٹ نہیں کرتے یہ صرف کہانیاں قصے ہیں اگر یہ حقیقت میں ہوتے تو آج تک ان کے ہونے کا کوئی ٹھوسبوت مل گیا ہوتا دوستو ویڈیو کو آکر میں میں آپ کو کچھ ایسی ایکلیپس دکھاؤں گا جہاں پر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو چھوٹ چھوٹے بونے نظر آئے جیسا کہ یہ ایک ویڈیو ہے جہاں پر کچھ دوستوں کو ایک چھوٹا سا کریچر نظر آیا جو کہ ان کو دیوار کے پیسے سے چھانک رہا تھا یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھیں جو کہ انٹرنیل پر کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی یہاں پر ایک فیملی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے بونے کو دیکھا ہے یہاں پر ایک ویڈیو اور دیکھ لیں یہاں پر ایک آدمی کو ہوسٹل کے کمرے میں ایک چھوٹا سا انسان بھاگتا ہوا نظر آیا دوستو ایک ویڈیو اور بھی ہے جہاں پر ایک لڑکی ویڈیو بنا رہی تھی تو اسے جھاڑیوں میں کچھ دو انسان نظر آئے یہ ساری ویڈیو فیک بھی ہو سکتی میرا تو ماننا ہے کہ بونے اگزیسٹ ہی نہیں کرتے یہ صرف قصے اور کہانیوں میں ہی ہوتے ہیں باقی حقیقوں تو صرف خدا جاں تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کی ویڈیو پسند آئیتے ہیں اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہاں دوستو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے